نحب دو ونسلی اللہ الرسول اللہ الرحیل کریم اما بات فوضہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و ذرات گھر صرف راز قریشی آپ کی ختمت میں حاضر ہے آج ایک انتہائی اہم حصے پر اتوار کے دن ہمارے علاقے چھوٹی ہوتی ہے اس میں مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے آپ سے حصہ یہ ہے کہ کرونا جو وائرس ہے اس نے پوری دنیا کو ہلاکے رکھ دیا خاص طور پر چائنہ کا جو وہان سیٹی ہے حبائی پرنس میں جو باقی ہے وہاں اس میں اس قدر حلاتے کی ہیں میڈیا میں ٹوٹری بلیک آؤٹ ہے آپ جانتے ہیں چین میں چونکہ ڈکیٹر کی حکومت ہے ون پارٹی رول ہے وہاں نہ کسی جو بولنے کی جاست ہے نہ کوئی بول سکتا ہے نہ کوئی مزارہ کر سکتا ہے لہٰذا آپ کو میں وہ چند تلق حقائد بتانے جا رہا ہوں جو ہمیں پاکستان اور پاکستانیوں کے رہنے والے جو پاکستان میں وہاں وہان میں جا رہے ہیں ان سے تلق ہے وہان یونیورسٹی میں جو یونیورسٹی ہے وہان کی وہاں پانچ سو کے قریب ہمارے سٹوڈنٹ اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر بنے جا رہے ہیں کوئی انجینر بنے جا رہے ہیں کوئی ٹرائمٹی ٹیکنالوجی سیکھنے جا رہے ہیں پانچ سو سٹوڈنٹ اس وقت وہان یونیورسٹی میں ہمارے بند ہیں انہوں نے نہ ان کو کھانا مل رہے ہیں نہ کسی آدمی تا کرسائی ہے جب ہم نے سلسلے میں ایمبیسڈر سے پوچھا ایمبیسڈر چائنہ سے تو اس نے کہا دی انہوں نے بالکل اس کو بند کر دیا کہ کوئی اس سے مل نہ سکے نہ ہی کوئی یونیورسی سے باہر نہیں سکے تو اس وجہ سے ہمارے پانچ سو بچوں کی زندگی موت کا خطر ہے ان کو ان کی جان کو شدید خطرات ہیں اس وقت اور جو پورا شہر بند ہے حسابتال میرے ساتھ آپ کو ویڈیو چال نہیں ہوگی یہ آپ کے ساتھ دے سکتے ہیں کہ حسابتالوں میں لاشے بکھری پڑی ہے ائر لائن کے کاؤنٹرز پہ لاشے پڑی ہوئی ہے جو قیامت سگرہ کا منظر ہے وہ سکرین پہ آپ دے سکتے ہیں جگہ جگہ لاشے بکھری ہوئی ہیں ایک قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے اور شاید جب قیامت آنی ہے تو اس سے باتل منظر ہوگا نفسی کالم ہوگا اسی طرح یہاں اس وقت کرونا شہر میں اس کو بند کر دیا گیا ہے اس کو ایون کے چینہ سے کڈ اف کر دیا گیا ہے پوری دنیا میں سے کرونا سے جو فلائٹیں آ رہی ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے پانچ سو طلبہ کی زندگی کا سوال ہے ان کو اکمت کو میں فارن میسٹر کو پرائن میسٹر کو میں اپنا فارن سیکٹری کو چین میں جو امبیسٹر ہیں ہمارے ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ سو طلبہ کی زندگی بچائیں جو ممکن کوشش ہو سکتی ہے کریں وہ تو بھوک کی وجہ سے ہی ہے ہمارے بچوں کی زندگیاں بھوک کی وجہ سے ہی کتم ہو جائے کیونکہ تین دن سے وہ بچائیں ادھر پڑے ہوئے ہیں ان کا پرسان ایک حال نہیں ہے نہ کوئی چیز پہنچ رہی ہے نہ کوئی چیز باہر آ رہی ہے اور پوری آرن میڈیا بلیک ہوت کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ خوضی نظرات میں جاست جاتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے میری اپیل پر ہم دردانہ گوھر کرے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ